ابھی میں وجود ہوں وڈ لینڈ فارم پہ جو کہ پنڈی گھیب کے پاس ہے میاں والا جگہ کا نام ہے اور یہ ہے ون لافٹ پاکستان اور یہ ہے کبوتروں کا ایک پورا سیٹ اپ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ریسنگ پیجن کا ہے سیٹ اپ ہے اور آئیں بات کرتے ہیں ذرا بھائی سے یہاں پہ اور بتائیں گے ہمیں جی آپ بتائیں جناب یہ کیا ہے یہ سار یہ ماشاءاللہ ریسنگ پیجن ہے پاکستان ون لافٹ ریس کھیلیں گے پانسو کلومیٹر سے ان کی ٹاسنگ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ آل پاکستان سے بڈز کٹھے کیے جاتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو انٹرنیشنل یہ ایک سپورٹ بورٹ کی گیم ہے ٹھیک ہے آئی لیول پہ جو پاکستان پہ جو کہاں سے اڑیں گے اور کہاں پہ واپس آئیں گے یہاں اس کے بارے میں بتائیں ملتان سے ان کی فلائنگ ہوگی اور یہ واپس اسی جگہ پہ اپنی سے پہنچیں گے ملتان سے یہ واپس آئیں گے یہاں پہ یہ صبح وہاں سے اڑیں گے جی وہاں سے یہ صبح اڑیں گے اور تقریباً میکسیمم چار سے پانچ گھنٹوں کے اندر یہاں پہ واپس آئیں گے چار سے پانچ گھنٹے میں واپس آ جائیں گے اچھا اور یہ چیمپینشپ انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ کون کرواتا ہے یہ چیمپینشپ یہ رانان نصراللہ صاحب ہیں سپورٹ بور کے ڈریکٹر اور چودری آمر نواز ہیں جو کہ ان کے لاف کے منیجر ہیں ٹھیک ہے ان کے حوالے سے یہ ریسنگ پیجن ریس کے لیے جاتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھے اور یہ کس ڈیٹ کو تقریباً تقریباً ہوگی یہ یہ مارچ اپ لیر میں ہوگی ٹریننگ تو اس کے بعد ریس انشاءاللہ بہت جلدی کروائیں گے یہ کتنے کبوتر ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ساڑھے تین سو کبوتر بڑھ سے یہاں پہ کٹھے کیوں میں ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ہیلڈ کا بھی ماشاءاللہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے چلیں جناب تو اس کو مزید آپ کو یہ حکمیناس صاحب کا فارم ہے جو کہ وڈ لینڈ فارم کے نام سے ہے اور یہاں پہ یہ اپریل کے اندر جب یہ مقابلہ ہوگا کبوتروں کا تو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور یہ دیکھیں جناب یہاں پہ پاکستان کے بیسٹ آف دی بیسٹ کبوتر یہاں پہ کٹھے کیے گئے ہیں اور جن کا یہ کمپوٹیشن ہوگا اور یہ ملتان سے اڑیں گے اور یہاں پہ یہ واپس آئیں گے جیسے بھائی نے بتایا کہ تین سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے اندر یہ واپس یہاں پہنچیں گے اور خیال رکھیں اسلام علیکم اور خیال رکھیں گے